اسلام علیکم دوستو خوش حمدید ہمارے چینل پر میں ہوں محمد ابتخار اور ابھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک بریکنگ نیوز کے ساتھ پنتالیس تارکین وطن سیاسی پناہ کے مطلاشی ہنگری کی سرحد پر ایک ٹرک میں دریافت ہوئے شام ترکی اور عراق سے تلق رکھنے والے پنتالیس تارکین وطن کو لے جانے والا ٹرک کو بارڈر کراسنگ پوائنٹ پر روکا گیا اور ترک ڈریور سے مجرمانہ تفشیش کی جا رہی ہے کیونکہ اس نے کنٹرول کے سامنے علان کیا کہ وہ صرف ایک کار لے جا رہا تھا ڈریور نے ملک سے باہر جانے کے لیے خود کو پیش کیا اور دستاویزات دخائے جس پر دخایا گیا تھا کہ وہ ایک کار ترکی سے پولینڈ لے جا رہا تھا ٹرانسپورٹ کے ذرائع پر مکمل کنٹرول کے بعد کارگو کے ڈبے میں چھوپے ہوئے پنتالی گیر ملکی شہری دریافت ہوئے مزید بائیس تارکین وطن ترنوں قصبے کے قریب کھیت میں اس وقت پکڑے گئے جب وہ پیدل ہنگری جانے کی کوشش کر رہے تھے تحقیقات کے بعد یہ ثابت ہوا کہ وہ سیری لینکا اور پاکستان کے شہری ہیں قنونی طور پر رومانیا میں داخل ہوئے تھے ٹرک سے پکڑے گئے پنتالیس تارکین وطن اور کھیتوں میں پکڑے گئے بائیس تارکین وطن سے ریاستی سرحد کو دوخہ دہی سے عبور کرنے کی کوشش کے الزام میں تفشیش کیا رہی ہے اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا خاتمہ ہوتا ہے آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے یا فیوچر میں کسی اور ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمٹ ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ